اسلام علیکم و ناظرین بائیس سالہ تحریک کے اندر جو وعدے کیے اپنی اس پوری کیمپین الیکشن کیمپین کے دوران یا اس سے پہلے اپنی جو تحریر تھی اس کے اندر کولمز کے اندر وہ تمام وعدے پورے کروں گا اور لوگوں کو روزگوار دوں گا موشیت بہتر کروں گا میڈیا کے معاملات حل کروں گا یہ چند سیلینٹ فیچرز ہیں جو آج پرائیم نیسٹر نے کہے سردار خانی عزیز سے ملاقات کے دوران جب چیئرمن روز نیوز اور پاکستان کے ایڈیٹر ان چیف کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے تمام ان کو رینشور کر آیا پرائیم نیسٹر نے اپنی ان باتوں کا ان وعدوں کا جو انہوں نے قوم سے کیے اس پر بات ہوگی کیونکہ سال کا اختام ہونے جا رہا ہے اور اس سال حکومت کی کیا پرفارمنس تھی 2019 کے اوپر اور 2020 میں حکومت کس طرف جا سکتی ہے کیا ہوگا نیب آرڈینس کے اندر جو ایک ترمیم کی گئی ہے اس کا مطلب کیا ہے کون مستفید ہو سکتا ہے اس سے مالم جبہ بی آر ٹی کیا یہ منصوبے نیب سے ختم ہو جائیں گے کیا پوزیشن کے چند لوگوں کو فیدہ ہوگا حکومت کے کون سے لوگ اس سے فیدہ اٹھا پائیں گے یا صرف نیب آرڈینس کا مقصد وہ تھا جو بزنس کمیونٹی کے کنسرن تھے کیونکہ بزنس کمیونٹی بہت زیادہ ورڈ تھی اور بزنس کی وہ سیچویشن نہیں تھی اس پہ بھی بات ہوگی اور بات ہوگی جلسہ لیاقت باغ کی جب بینظیر بھٹو کی شہادت کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی نے راولپنڈی کے اندر جلسہ کیا کتنا بڑا جلسہ تھا کیا یہ ریوائیول ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا امپیکٹ کیا ہوگا اس ڈیویلمنٹ کا جو کہ پنجاب کے اندر ہوئی پاکستانی سیاست کے اوپر میرسہ سٹوڈیو موجود ہیں تحریک انصاف سے عدیلہ خان صاحبہ عدیلہ صاحبہ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ناظرین سینئر قانوندان ہمارے صاحبہ موجود ہیں صاحبہ ایک صدر ہیں اسلامباد بار اسوسییشن کے ریاست علیہ عزاد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنمہ سینیٹر ہیں گیان چاند صاحب گیان صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ صاحبہ آپ نے وقت دیا عدیلہ صاحبہ آج کی میٹنگ اور بلکہ جو نی اگریٹ بھی کہ افتح بھی کیا انہوں نے برامیسر نے وہاں پہ انہوں نے اپنی جو تمام کمیٹمنٹس انہوں نے بائیس سالہ تحریک کے اندر کی جو کالم لکھے تو اس کو انہوں نے کہا کہ میں یہ کمیٹمنٹ دوبارہ دو یو تینک یہ پریکٹیکل ہے ڈو ایبل ہے یہ سب آپ تینکیو ویری مچ ناصر پر انوائٹنگ اس ایکچلی اس کتاب میں جو آپ نے خان صاحب کی لکھے ہوئے کالم سارے جو اس میں مجموعہ گٹھا کیا ہے سردار خان نیازی صاحب نے وہ اس کی طرف وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نیازی ورسز نیازی ہے وہ ایسا نہیں ہے وہ ان کی توجہ دلانا چاہ رہے تھے یا منچن کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ یہ سب باتیں یا یہ سب باتیں کرتے تھے تو خان صاحب نے یہی ان کو بتایا ہے کہ یہ سب چیزیں جو اس کے اندر لکھی گئی ہیں ان سب کی بنیاد رکھتی گئی ہے چاہے وہ آپ آج کا ایونٹ کا میں آپ کو بتاؤں کہ آج ہم نے ٹرانس جنڈرز کو اتنے بہتر سالوں میں کبھی کسی نے ان کو ان کی آئیڈنٹیٹی نہیں دی ان کو کبھی ان کے رائٹس نہیں دی ہے کبھی وہ رسپیکٹ نہیں دی تو اسپیشلی جو ہیلتھ کارڈ ہے جو تقریباً سات لاکھ بیس ہزار کا ہیلتھ کارڈ ہے اور آل مست امام بیماریوں کو ٹرانس پلانٹ کے علاوہ کور کرتا ہے اس کارڈ وہ تمام ٹرانس جنڈرز تک پہنچے گا اور اس طرح کے جو انہی شیٹرز وہ لے رہے ہیں تقریب تھی لیکن آپ یہ رکھیں کہ کمیٹمنٹ اس میٹنگ کے اندر کی ہیں یہ سب چیزیں اس کی بنیاد ہیں ایکچوری خان صاحب کا کمیٹمنٹ کیا ہے کہ کرپشن نہ ہو اور ہر انسان کو اس کا بنیادی حق ملے چاہے وہ صحت ہے ایجوکیشن ہے اور اس سب کے لیے یہ پچھلا پورا سال آپ کے معیشت آپ کا پیلر ہوتی ہے اس کو سیدھا کرنے اور اس کو سٹیبل کرنے پر گزرا اور ساتھ ساتھ جو انڈیکیٹرز آئے دو یو تھنک کہ انڈیکیٹرز جو آج جو انہی خان صاحب سے ملاقات کے دوران بھی رینشور کرائے میٹ کیے جا سکتے ہیں وہ بلکل کیے جا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز کی تو بنیاد آپ آئی ایم ایپ کی رپورٹ دیکھ اینلیسٹ ہیں ان کی آپ دیکھ لیں کہ ہمارے جیسے یہ مایکرو اکنومک کے پرفارمنس کتنی سیڈسویکٹری تھی آئی ایم ایف کا یہ آپ دیکھ لیں کہ جتنی جہاں جہاں پہ بھی منشن کیا گیا میشت کو وہ یہ نہیں کہا گیا کہ ہم کوئی ریٹروسپیکٹیو کوئی بات کریں ہم آگے جا رہے ہیں اور اس کو سٹیبل کر رہے ہیں تو یہ تو اینلیسٹ لکھا سکتے ہیں خالی بیٹھ کہ وہ یہ کہہ دے یہ چیز مہنگی ہوگی یہ سستی ہوگی دیکھیں میشت کا جو بربادی پھری بھی تھی اس کو سٹیبل کرنا اور جو آپ نے ایک سکرین کیا اور جو شورٹ ایک ٹیکنیکل ایشو ہے میں واپس آنا ہے ناظرین ابھی مقصر بریک لے کے واپس آتے ہیں اور اپوزیشن کے پاس جائیں گے سینیٹر گیان چند ساب سے پوچھیں گے کہ وہ کلیم جو پرائم منسٹر کر رہے ہیں اس میٹنگ کے اندر یا وہ کلیم جو عدیلہ خان صاحبہ کر رہی ہیں ون یئر جو ہے یہ 2019 ختم ہو چکا جو ایکشنز ان کے 2019 کے اندر تھے کیا وہ اس طرف لے کے جا رہے ہیں قوم کو ملک کو اس دو وعدے پرائم منسٹر نے کیے موکم بیک ناظرین پرائم منسٹر کی یہ ری ایشورنس آج جو میٹنگ ہوئی سردار خان نئی صاحب کے ساتھ کتاب کے حوالے سے ہلکہ حباب کے حوالے سے کہ وہ تمام وعدے جو انہوں نے اپنے کالمز میں کیے پرائم منسٹر نے اور جو انہوں نے عوام سے کی اور even during campaign اور before that وہ ان پر عمل درامد ہوگا سینیٹر صاحب میرا سوال آپ سے ہے کہ آپ اس ڈیڑھ سال کی کارکردگی یا سوا سال کی سالیں ختم ہونے والا ہے ان ایکشن سے دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے جو پرائم سر نے کہا ہے کہ یہ تمام وعدے پورے ہوں گے ایک کروڑ نوکریاں پچاس لاکھ گر باقی بھی ہیں دیکھیں میں یقیناً چاہوں گا کہ بھئی جو عمران خان نے وعدے کیے تھے بہت شاندار وعدے کیے تھے اچھے وعدے تھے اچھے وعدے کیے تھے کاش وہ ان کی طرف بھی چلتے یوٹن نہ لیتے جیسے انہوں نے کہا تھا کہ ساٹھ روپے کا پیٹرول ہوتا کتنا اچھا وعدہ تھا کاش وہ اس پہ یوٹن نہ لیتے وہ ایک سو بیس پہ چلا گیا انہوں نے کہا تھا کہ ڈالر جو ہے اس کو نیچے لے کے آئیں گے وہ بھی نہیں ہوا انہوں نے کہا کہ کوئی کرزہ نہیں لیں گا کرزہ لیں گے تو یہ مرک کی سوورنیٹی سے جو ہے کمپروائز کرنا پڑتا ہے اور انہوں نے وہ کرزے بھی لے لیے اور سوورنیٹی کے ساتھ جو کمپروائز وہاں بھی جیسے ملیشیا جانا تھا اور سعودی عرب میں وہ سرینڈر کر کے آگے اور کتنی پوری قوم کو کتنی وہ لینا پڑی ان کے گئے ہماری کریڈیپلٹی تباہ کر دی تو اس قسم کے جو بھی وعدے ہیں ہم ابھی انتظار کر رہے ہیں تھے وعدے اچھے آپ کہتے ہیں لیکن آپ کے بقول یوٹن لیا گیا وہ اچھے سے بھی پلس کر دیا تھا تو ابھی جو ہے انہوں نے اس پورے دور میں جو سستائی تو اپنی جگہ پہ لیکن دو سو تین سو روپے پہ وہ چلا گیا کسانوں کی سترہ روپے کلو آپ کو ملتا ہے بھائی دوی اگر آپ نے حفیظ شیخ کے ترور لینا دیکھیں ہوش حواس میں شاید باتیں جو یہ کرنی پا رہے ہیں اور وہ نشاب کونسا اقتدار کا ہے یا کیسے ہے لیکن جو بھی وعدے کیے تھے اس پہ یوٹن لیا تھا ابھی ان کو پتا نہیں ہے کہ راجانہ کدھر ہے وہ یوٹن پہ یوٹن ہی لے رہے ہیں جیسے ٹرانس جنڈرز کی بات کی ٹرانس جنڈرز کے لیے بہت کام ہوا ہے ہم نہیں کہتے ہیں کہ انہوں نے ہیلتھ کارڈ دیا اچھی بات ہے لیکن ہیلتھ کارڈ سے جو فیسلیٹیز ہیں وہ بھی ان کو ملے نا یہ یہاں پہ تو ہیلتھ کارڈ جن کو ملا اچھا ہے اس کی کریڈیبلیٹی پہ سر بات نہیں ہو سکتا آپ موہشت کو کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ تیس ہزار عرب رون نے لے لیا جہاں ہم چوبیس ہزار پہ نون لیگ کی گورنمنٹ میں اس کو دیفینٹ چیوں کروں نون لیگ بھی ہمارے اپوننٹ پارڈیز میں ہے تو چوبیس ہزار پہ وہ چھوڑ گئے انہوں نے جو ڈیویلیشن ہوئی اس کے لیے وہ تیس بتیس ہزار پہ گئے کرزے اور گیارہ بارہ عرب ڈالرز جو انہوں نے گیارہ بارہ عرب ڈالرز جو انہوں نے لے لیے ہیں تو کس قسم کی موہشت کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے کوئی اس کو میں کمال کر دیا ہے لوگوں کا جینہ تنگ کر کے رکھا ہوا ہے پھر آپ پالی میں نہیں پرسائے گئے ایک سو سے زیادہ دن ہو چکے سینیٹ کا اجلاس نکال کیا جا رہا ہے آپ سینیٹر ہیں سو دن سے سو دن سے زیادہ ہو چکے صرف سوہ تین ماہت ہوئے ہیں جو کارسٹیٹویشنلی پھر آپ نے الیکشن کمیشن کے ساتھ کیا کیا جو آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کا معاملہ تھا اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا ابھی کونسا ادارہ ہے جو ورک کر رہا یہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم اداروں کو ورک کر دیں بچا خوچا ان کا پیارا بہت پیارا جو دربہ ادارہ تھا نیب کا اس کا بھی ابھی ایک آڈیسٹر لا کے اس کا کبھڑا کر دیا ہمیں تو جو بھگتنا تھا مجھے پتا ہے کہ کہے گا کہ بھی آپ کرپٹ ہم کرپٹ لوگوں کو جو بھگتنا تھا جیلیں کاٹنی تھی جو چیلنجز تھے ان کو فیس کرنا تھا وہ ہم کر چکے ابھی ہمارا ہمارے جو بھی بہت آپ کو یہ لگتا ہے جو اس کساب کے اندر جو خان صاحب کے کالم ہے اس کو کمبائن کیا گیا ہے اس بک کے اندر جو پاکستان کے لیے لکھتے رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہاں جو انہوں نے وعدے کیے کلیم کیے وہ شاید میٹ نہ ہو پائیں میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت کی ہوگی اس کو کمپائل کیا پھر اس کو بک کی شکل میں لائے پرنٹ کیا اور عمران خان صاحب کو پیش کیا ان کو یا وعدے یاد کرائے کاش ان کو یاد کرائے یہ بہت اچھی بات ہے یہ بہت اچھی بات ہے کہ جو کچھ بھی ہم لوگوں نے وعدے کی اور کسی پارڈی کی اس کو یاد کرانا میڈیا کا کام میڈیا کا کام ہے صاحفتی لوگوں کا کام ہے ہم بھی اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں وہی وعدے یاد کراتے رہتے ہیں لیکن عمران خان صاحب بھی وہ وعدوں پہ انہوں نے تو یو ٹر لیا ہوا ہے تو میں مجھے تو نہیں پتا کہ وہ کس کتاب کو بھی پڑھیں گے انہوں نے ٹائم دے دیا یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ کتاب کو بھی دیکھا اور امید کرتا ہوں کہ وہ پڑھیں گے بھی صحیح اور اس پہ دوبارہ دوبارہ یو ٹر لیں گے کہ مجھے بھی وعدے کیے وہ پورے کرنے دوبارہ ریاسس صاحب آپ قانون دان ضرور ہیں لیکن سر اس سے پہلے کہ ہم وہ ایک لیگل ایشو پہ آپ پہ بات کریں نیب کے حوالے سے آپ کے خیال میں جو بھی اناؤنسمنٹس کلیمز وعدے کیے گئے موجودہ حکومت نے اب تک آپ کو لگتا ہے اس کیونکہ سال اینڈ ہو جائے گا کل کے بعد تو چلیں اس سال کے اندر ہی ایسے ایکشن ہوئے کہ اس طرف سفر کا آغاز ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں عمران خان کا بڑا سپورٹر رہا ہوں میں آپ کے شوز میں الیکشن سے پہلے پری ڈکٹ بھی کرتا رہا آپ کے پروگرامز میں لیکن سچی بات ہے بطور شہری یہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان سے جو توقعات تھیں عوام کو ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ خان صاحب اس طرح سے پروسیڈ نہیں کر پائے اور اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر پائے دیکھیں سال کے اندر چلیں آپ بلڈنگ نہیں بنا سکتے کم از کم ایک لائن آف ڈائریکشن ایسی ہو جس کے اوپر آپ اپنی ایک منزل کا راستہ دکھا سکے قوم کو عوام کو ہمیں وہ نظر نہیں آیا معذرت کے ساتھ لیکن اس کی کیا بڑی یہ وجہ جو جو ایکسکیوز یا جو ریزن یا جسٹیفیکیشن جو پی ٹی آئی سے آتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت برا حال تھا جب پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے ان کے حوالے کیا ملک دیکھیں اس آرگومنٹ میں کتنی جان میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ ایک پورے پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز جو بھی اقتدار میں اس نے پچھلے کو ہمیشہ گندہ کہا ہمیں تو خزانہ خالی ملا ہمیں تو معیشت برباد ملی ہمیں تو حالات ایسے تھے لا لیس نیس تھی پاکستان کے اندر افراد تفری تھی وہ ہمیشہ ایسی گفتگو ہوتی یہ آرگومنٹ ہوتا ہمیشہ آنے والی حکومت کا لیکن عوام اب ان باتوں کو سن 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 کے ان کے کان پک گئے ہیں تھک گئے ہیں عوام پریکٹیکلی سٹیپ دیکھنا چاہتی عوام مہنگائی یہ فردر آپ کہتے ہیں نہیں بکھنے والا پاکستان کے اندر رول آف لا کو دیکھنا چاہتی پاکستان کے اندر ایک غریب عام شہری کو علاج ایڈوکیشن سیت یہ ساری چیزیں ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں عوام دیکھنا چاہتی جو چورن پی ٹی آئی کا یہ ہے کہ انہوں نے ملک کو کنگلہ کر کے دیا اپوزیشن کی جماعتوں نے یہ آپ کہہ رہے فردر بکنے والا نہیں یہ سوڈا اب ختم ہو گیا آپ دیکھیں اگر یہی چیز ان کو پہلے پتا تھی کہ پاکستان میں کچھ نہیں تھا تو انہیں اقتدار ہی نہیں لینا چاہتے انہوں نے جو خراب کر دیا تو انہیں کو کہتے کہ تم ٹھیک کرو پھر بعد میں ہم آ جائیں گے آپ نے جب لے لیا تو آپ نے اس کو اچھائی برائی سمیت آپٹ کیا اگر آپ نے آپٹ کیا ہے تو پھر آپ کا کام بنتا ہے کہ ان حالات میں اگر آپ سروائیو کرتے ہیں اور اگر آپ ڈلیور کرتے ہیں تو آپ ان سے بہتر ہیں اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے ریاست آزاد صاحب اسی طرح الیکشن سے پہلے ہمارے شوز کے اندر ڈسپائیٹ بینگ لائر یہ آپ کے حق میں بول رہے ہوتا ہے اگر میں پچھلی ٹیپس نکلوا ہوں ٹیم کو کہہ کے تو آپ کو ادر وائز لیکن یہ حال آپ لوگوں نے کر دیا کہ آپ کا ایک سٹرونگ جو سپورٹر تھا آج کیا کہہ رہا ہے کہ یہ فردر چورن جو آپ بیچتے ہیں کہ انہوں نے کنگلہ کیا یہ جو کہہ رہے ہیں یہ ایک انڈویجویل کی بات ہے انڈویجویل چینج ہوا اس کو آپ کلیکٹیو رپیزنٹیشن نہیں کہہ سکتے لیکن انڈویجویل چینج ہوا تو آپ ہرڈ نہیں ہے چیز کے اوپر یا کنسر نہیں آپ کا سپورٹر تھا انڈویجویل جو ہوتے ہیں وہ کبھی جنرلائز نہیں کیے جاتے اور وہ کبھی ایک سٹرونگ ایویڈنس نہیں ہوتا انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر حکومت یہ ملک کنگلہ تھا تو انہیں اقتدار میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا میں اس سے ڈسیگری کرتی ہوں ملک کنگلہ تھا لیکن ملک ہمارا تھا ہم اس کو آن کرتے ہیں اور کسی نے تو بیڑا اٹھانا تھا اس کو ٹھیک کرنے کا پہلے تو باریاں لگی ہوئی تھی چلو تم نے کھا لیا ہم نے کھا لیا آپ نے یہ خود ٹی وی پروگرامز میں دیکھا ہوگا کہ پارٹی نمائندے ان کے آکے کہتے تھے کیوں کرپشن انہوں نے کر دی تو ہمارا حق نہیں ہے ایسا ہی تھا نا سر اب یہ دیکھیں کہ جس سیچویشن میں آپ ملک کو چھوڑ کے گئے ہیں اس کو آپ جب بھی کوئی چیز چھوٹا سا کوئی پروجیکٹ جو کوئی چیز سٹارٹ کرتے ہیں نیشیٹیو لیتے ہیں پہلے آپ اس کا بگڑی وی حالت کو درست کرتے ہیں اٹین کرتے ہیں دن منٹین کرتے ہیں ایک ہنڈر ڈیز کی ایک کانفرنس کی میریٹ کے اندر میڈیا کو بلایا میں بھی وہاں پہ تھا تو وہاں پہ اسد عمر صاحب نے اس برے حالات کو جانتے ہوئے کیونکہ آپ لوگوں کو پتا تھا کہ کتنا ملک انگلہ ہو چکا ہے انہوں نے ہنڈر ڈیز کی آپ ٹیپس نکال لیں انہوں نے کہا تھا اس وقت کہا تھا کہ ہم ایک کروڑ جاب دیں گے تو ایک کروڑ جاب میں سے بیس لاکھ پہلے سال بنتی ہیں بیس لاکھ آئی ہیں یا الٹا گئی ہیں جو ایک کروڑ جابز ہیں نا یہ کہیں پہ نہیں اس کا تناؤس کی گئی ہر سال اتنے کر لاکھ ہوں گی چلیں آپ بات میں دے دیجئے گا میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ دیکھیں لیکن کنگلے حالات میں انہوں سے میری بات ختم ہونے دیں آپ اگر اس کو سٹریٹیجیکلی دیکھیں گے تو چیزیں پہلے سٹیبل ہوتی ہیں پھر پراؤگریس کرتی ہیں یہ آپ کچھ بھی کر لیں میں آپ کو کہہ رہی ہوں چھوٹی سی اگر ایک ارگنیزیشن تباہ ہوئی ہوتی ہے پہلے اس کی بیس ٹھیک کی جاتی ہے اس کا سٹرکٹر ٹھیک کیا جاتا ہے آپ کلیم پیسہ نہیں کریں گی شہریار افریدی والے کلیم تو نہیں کریں گی دیکھیں کلیم پرٹیکل پارٹیز کلیم جب کرتی ہیں تو ایک انڈویجول نہیں کام کر رہا ہوتا system جو پہلے سے exist کر رہے ہوتے ہیں جیسے ابھی ان کو different amendments کے اوپر تکلیف ہو رہی ہے that's the part of system آپ چیزوں کو enabling environment بناتے ہیں اور اس کے اندر چیزیں پراؤگریس کرتی ہیں اگر آپ base ٹھیک نہیں کریں گے اور انہیں وہاں کرزہ لے کے اور artificially سرکی دکھانا شروع کریں گے انڈویجوال کی بات ہے انڈویجوال ہی جب سارے کٹھے ہوتے تو 22 کروڑ عوام بنتی ہیں میرے جیسا strong supporter آپ دیکھیں پچھلی حکومت میں غریب آدمی ہے غریب آدمی 560 روپے کا آٹے کا تھیلہ ملتا تھا تو آج 1100 ہوگا وہ لے رہا تو آپ نے کیا دلیور دیا میں کہتو غریب آدمی کے لیے کہ کوئی غرصے لاکے تو آٹے کی قیمت نہیں نا کب کر سکتا پہلے بھی تو حکومتے چلا بڑھائیں تو نہیں اتنی تو مہنگائی نہیں ہوئی ان برے حالات میں لوگ غریب آپ تو غریب آدمی پسک ہیں ہم نے تو اس لیے کیا تھا کہ یہ غریب غربہ کو کوئی رلیو ملے یہ ریڈی والے کو یہ ڈینٹر کو یہ پینٹر کو کسی کو روٹی ملے کو بھوکے لوگوں کو مرے سال کے درہ آپ نے ذرا سا رلیو اتنا سا دو کہ اونٹ کے مو میں زیرے کے برابر کچھ لوگوں کو ایک کھلا ساس تو آئے آپ نے تو ساس کی پیشت کریں میں اس لیے سے بات کریں آپ نے مجھے یہ کہہ دیا کہ انڈویچل کی بات ہے پوری پبلک رہو رہی ہے 22 کروڑ عوام کے پاس یہ پ کوئی بات کریں یہ پہ پروڑ کسی بتائیں جو شبہereد کریں بنامک سے پہ پیشت کریں سوچن پر کسی کے پاس انہوں نے کہا یہ انڈویجلل چینج ہو گئی یہ باپر انہوں نے آپ کی طلب کی تو میں نے ان کو مجھے اندرو نین sinkhi کے حالیں میں گamıze ان کے بھی اپنے بارڈیوں کے اندر بہت سے لوگ پیٹی آئی تو سٹارٹ سے نہیں جائے آپ لوگ سٹارٹ سے دیکھیں نہیں وہ کسی پارٹی سے نہیں ہے میں دو پارٹیوں کی بات کریوں میں ان پارٹی آپ ان کے لوگ ٹھوٹ کے پر پیٹی آئی لیکن ادیلہ ساہبہ دیکھیں اگر آپ سے اپنے لوگوں کی وہ نظر آلکیا ہوتا انہوں نے کہا کرزہ نیڈیا ہوتا ایم اف کے ایک سال پورا پوری کریڈی بلٹی ملکو ملکو دوہو کر پر آئے ایم اف کی طرف گے ہم لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ ایم اف کی طرف نہیں جانا ان کا ویدہ تھا نا بغیر ایم اف کے یہ گورنمنٹ پر آنے کے بعد وعدہ آج اس کتاب میں بھی یاد کریں گے ہیں دوبارہ انہوں نے کرزے بھی لیے انہوں نے ہر وہ کام کیا جو باقی گورنمنٹس کرتی آ رہی تھی صرف ان کا نتیجہ مختلف نے کہا پہلے کی گورنمنٹس عوام کو تائن نہیں کر رہی تھی مہنگائی میں وہ ان کو چولے نہیں کیا میں نے گھائی نہیں تھی ہم بھی اسی ملک میں رہتے ہیں اب انہوں نے یہ کیا کرزے بھی لے لیے ایک سبزی آج ایک کیلتے پڑھانے نہیں بڑی مہنگائی ہوئی ہے ہر چیز کے اندر مہنگائی ہوئی ہے تو مجھے تاثر یہ بتائیں کہ ٹرانزٹ ہمیشہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے آپ جب ایک چیز کو کنگلہ کریں گے دبل ہو جانا پانچ سو والاٹہ ہزار میں ہو جانا آپ ہی کے یہ نمائندے جب سارا کھا جائیں گے تو برڈن کمام پہ ہی آیا ہے کیا اکوریا کے پورے چور تو آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں آپ کی سلائی مشین اسے اگر علیمہ خان کی بزنس چل سکتا ہے تو باقی بزنس بھوکا کیسے نہیں شرح بادنی سر ایک کی بزنس ایک ہے جب ایک چیز کی آلم جبہ کا کیا ہوا بی آرڈی بشاور کا کیا ہوا کوئی کیس نہیں چلنا ہے آپ کی بالی آئی ہے آپ لوگوں سے بھاگ جاتے ہیں آپ لوگوں کو جب انگلی اٹھتی ہے تو آپ کا آرڈیگنٹس آجاتا ہے کہ ہم کانونی چینج کر دیتے ہیں کیوں ہم تو کہتے ہیں اسی کانون کے کانون کو فیس کرو ایک سال پورا آپ غلط کر رہتے ہیں پورے ملک کو دبو کر آج پر کر دیں اب ماحول بناتے ہیں مہنگائی تو دبل ہوئی ہے انکم تو نہیں پڑھی مہنگائی ڈبل ہوئی ہے میری وائف آپ کی بھی فرینڈ ہے مجھے وہ ایک چیز ریکال کراتی رہتی کہ پیمپرز کے ریت ڈبل ہو گئے ہیں آپ اگر کسی ملکوں میں لوگ کرپشن کرتی نہیں ہیں حکومتیں جب وہاں کرپشن کا خاتمہ ہوتا ہے تو آپ یہ ٹرانزٹ پوری دنیا میں دیکھ لیں یہ جو پروسس ہوتا ہے کہیں بھی آپ چلیں جب ترکی کی ہسٹری اٹھا لیں کہیں کی بھی ہسٹری اٹھا لیں آپ کو یہ برڈن فیس کرنا پڑتا ہے ٹرانزٹ ہمیشہ مشکل ہوتی ہے آپ کو ساپ جو انیشن کی طرف اگر آپ کا ایک پلان نہیں کامیاب ہوتا تو آپ دوسرے پلان کی طرف جاتے ہیں ہم سی زیادہ اس قسم کے تجربات سے نہیں گزرنا چاہتے ہیں ان قسم کے نائل گورنمنٹ کے لوگ بھگت رہے ہیں ہم لوگ تھے تو اس قسم کے نہیں کیے ہم لوگوں نے نہیں ہمارے جو دونوں گورنمنٹس کے جو بھی ایڈیکیٹرز ہیں وہ اب بہتر ہوئے تھے کس نے کہا سر انڈکیٹرز ہیں آپ دنیا نے کامیاب ہی تیری بیٹ کے ہیلتھ پر پروگرامز کرتے تھے آپ پروگرامز ہی کرتے تھے ہائیسٹ مٹرنر مٹیلیٹی تھی ہائیسٹ انفرنٹ ڈیٹھ تھی آپ کس بتانو آپ بھی اپنے سندھ میں جا کے دلیں سندھ میں درپار کرسے ہوں جس کا بڑا ترچہ بلتا ہے میں جب پتا ہے وہاں میں کیا امپرویمنٹ آئی ہے آپ بھی جا کر دیکھیں نا ریاست صاحب آگے بڑھتے ہیں جو نیب آرڈینس تھا پہلے بھی آرڈینس کے طرح آیا اب اس کے اندر جو امینڈمنٹ کی گئی ہے اس کے سیلینٹ فیچرز بجائے آپ کوئی شک ہمیں بتا رہے ہوں ویورز کے لیے کیا تبدیلی آئی ہے میں ایک نیوٹرل وہ اسلامباد بار کے صدر رہے ہیں وہ آپ کے بڑے سپورٹ رہے ہیں اسے ہٹ کے کہ ابھی ان کا اپینین جو بھی ہے نیوٹرل بات کروں گا لا کے حوالے سے جو ایک فیکچول جو اس کی پوزیشن ہے میں اس پر بات کروں گا سب سے پہلے تو یہ جو امینڈمنٹ آئی ہے اس کے سیلینٹ فیچرز جو ہے نو دس پوائنٹ میں وہ بول دے تو سب سے پہلے نو دس پوائنٹ پورا پروگرام ختم ہو جائے گا شارٹ 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 پچیس کروڑ سے پچاس کروڑ تک آگئی کہ جی آپ اس کی جورسدکشن کے وہاں سے نیب جو ہے وہ کاغنیزنس لے گی نمبر وان دوسرا یہ ہے کہ جی جو انویسٹیگیشن اور انکوئری ہے اس کے دوران اگر آپ نے کسی کو ارسٹ کرنا ہے تو سکروٹنی کمیٹی بنا دی گئی ہے ایک دوٹ اپروول اپروول آف دیٹ کمیٹی آپ اس کو ارسٹ نہیں کر سکتے ایک مطلب ایک رکھیے ایک منتظر جو چیئرمن کا ایک بڑا اختیار تھا وہ چاہے ارسٹ کروڑ اب جتنے اس کے ہوں گے نا دی جی نیب ہوں گے پروینس لیول پر ایک دی جی ہوتا ہے تو وہ جتنے بھی دی جیز ہوں گے ایسا پازیٹر تینک کتنے سارے ڈی جیز کی کمیٹی بنے گی ہے سکروٹنی کمیٹی کے اندر جتنے ڈی جیز ہوں گے اور ان کی اپروول کے بعد کسی کا فیصلہ کیا جائے گا ارسٹ ہوگا تو پھر یہ تو اپوزیشن کے لیے احسائی آف ریلیف لگتا ہے دوسرہ گورنمنٹ کے لیے اپوزیشن بگت چکی اچھا گورنمنٹ ہے یہ ہے کہ کوئی پبلک سرونٹ ہے پبلک پروفیٹ ہولڈر ہے تو اس کی کوئی پروپٹی کو آپ نے کنفسکیٹ کرنا ہے تو وہ بھی سکروٹنی کمیٹی کی پرمیشن سے اس کو بھی وہ کنڈیشنل کا دیا اور سکروٹنی کمیٹی کون بنائے گا وہ نیب کرے گی چیرمین نیب بنائے گا چیرمین نیب خود کمیٹی بنائیں گے اس میں ہوگا اے بی سی اپنے آفیس کے چھے ساتھ اس کے اندر آ گیا کہ یہ ڈی جیز ہوں گے تو وہ تو ایک اس کے اندر چوتھا پویٹ اس میں ہے کہ جو انکویریز انہوں نے کہا کہ جو نیب ہے وہ بڑا اوور برڈن ہو گیا تو اس کے اندر جو انیویسٹیگیشن اور انکویریز پینننگ پڑی ہوئی ہیں وہ متلکہ ڈیپارٹمنٹ کو چلی جائیں گی مثلا انٹی کرپشن سے متلکہ ہے وہاں چلی جائیں گی ایک سیویں رکھئے گا سوال ہے ساتھ اگر جو بی آر ٹی جو نیب کے پاس سپریم کورڈ نے روکا ہوا ہے پھر معالم جبا ہے پھر اور کیسز ہیں چاہے پوزیشن کے کیسز ہیں کیا یہ کیسز اور اداروں میں چلے جائیں گے جی ڈیفنیٹلی ہو جائیں گی نیب سے نکل جائیں گے میں اس کا یہی تو اس کا جو سائیڈ افیکٹ ہوگا کہ دیکھیں ڈیڑھ سال تک حکومت نے یہ میں ایک کریٹیکل ویو اس کا دے رہا ہوں میں پریجوڈیس ہو کے کوئی بات نہیں کر رہا اگر یہ سارا لاغ غلط تھا تو ڈیڑھ سال دیکھیں نا آرڈیننس تو پریزنن نے لگا رہا ہے میں کہتا ہوں کہ یہ بھی ایک مرشل لاو ہے جو ون ٹوینٹی ڈیز کے لیے آرڈیننس آتا ہے آرڈیننس آنے کے لیے کانسیٹیوشن کے اندر پریویلنگ سرکمسٹانسز بتا دییں گے وہ یہ ہیں کہ جب پارلیمنٹ اس نہٹ ان سیشن وہ کہہ رہے نہیں ہیں سو دنوں سے تین چار ماہ سے سینٹ نہیں ہے اور ایسی امرجنسی ہوگی جس کے لیے آپ کو کانون سازی کی ضرورت ہے پھر آپ آرڈیننس لاتے ہو تو یہاں پہ آل آف سٹن ڈیڑھ سال تک آپ کا کوئی سیشن نہیں ہوا آپ نے کوئی بیلپورٹ نہیں کیا بھائی آپ لیجسلیشن کرو اگر آپ نے بھائی ویرچو آف آرڈیننس ایک چیز اور سر لیجسلیشن کرنی تو پھر پارلیمنٹ کی کیا ضرورت ہے پھر جانا تو ہے پارلیمنٹ میں وہ تو پھر وان ٹوئنٹی ڈیز ایکسپائر ہونے کے بعد اس کے ایکسٹینشن کے لیے جائے گا تو پھر جائے گا پارلیمنٹ تو وہاں اگر 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 یہ ایک دم سے کوئی امرجنسی آگئی تھی دیر سال تک یہ امرجنسی پہلے کیوں نظر نہیں اس لیے کہ آپ حالات بدل رہے ہیں حالات بدل رہے ہیں ناصر بھائی ماں آپ کو بتا رہا ہوں ہواں کا رخ بدل رہا ہے اس لیے یہ نیب کو آرڈیننس کو بھی بدل رہے ہیں اور جتنی انہوں نے یہ پرپوز امینڈمنٹ اس آرڈیننس کے ذریعے لے کے آ رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نیب ہے وہ ایک منصوبہ بندی کا جو ڈپارٹمنٹ اس سے زیادہ افیکٹیو نہیں ہوگا اب اس کے بعد عمران خان کا نعرہ تھا کہ ہم پاکستان کو کرپشن فری بنا رہے ہیں میں اب سمجھتا ہوں یہ امینڈمنٹ آنے سے کرپشن کو فری کرنا ایک اور قانونی سوالے سے پہلے ایک اور نائنٹی ڈیز کا پہلے اختیار تھا کہ چیرمن نیب جس کو چاہیں ریسٹ کریں اب آپ کہہ رہے تھرو سکروٹنی ہوگا نمبر وان نمبر ٹو نائنٹی ڈیز کے بعد بیل ہوگی نائنٹی ڈیز کا ایک تو انہوں نے ایک اور مینڈمنٹ کر دی کہ جو ریمار تھا وہ نائنٹی ڈیز کا ہوا کرتا تھا اب انہوں نے فورٹین ڈیز کا کر دیا ہے جو سیاہ پی سی زابطہ فوجداری کا سیکشن ون سیونٹی تھری کے تحت چودہ دن کا تحت اس میں کرٹیل کر دیا گیا اس میں جسے یہ ہو جائے گا بس ختم کرے کوئی ساتھ بیل کا انہوں نے کہہ دیا کہ انکوئری انویسٹیگیشن اگر ویدن تھری منٹس کمپلیٹ نہیں ہوتی تو ایز ای سٹیچوٹری گراؤنڈ ایز ای میٹر آف رائٹ اس ملزم کو بیل دے دی جائے گی ایک منٹ کے اگر کوئی اکیوز رہتا ہے ان کے پاس اور اگر انکوئری مکمل نہیں ہوتی تو بیل میں کنورٹ ہو جائے گا تو اس کو بیل ملے گی یہ بھی ایک اچھی جی اب دوسرا ناصر بھائی ایک اور بڑی کبھاہت اس میں آئے گی جو انکوئریاں پڑی ہیں جو ٹرائل پینڈنگ پڑے ہیں وہ متلکہ کورٹس کو جب جائیں گے تو دیکھیں آپ انٹی کرپشن کے تحت کوئی پروسیڈ ہوتا تو اس میں فی آر ہوتی ہے آپ فی اے کے احتیاط کوئی جرم ہوتا ہے تو اس کی فی آر ہوتی ہے اب یہ ایک نیب ریفرنس ہے اب اس کو اندر بہت ساری ابھی کمپلیکیشنز ہیں ایک سوالی سے میں اپوزیشن کا پوائنٹ بھی لے کہ پھر حکومت اس کو رسپانڈ کرے ایک پوائنٹ اور سار ایک پوائنٹ یہ کہا جا رہا تھا کہ جب آپ کسی کو آپ چاہیں انویسٹیگیشن سٹیج پہ پکڑ لیں بہت سے پکڑے گئے ایسا نکبال سب لوگ اور حکومت کے لوگ ریفرنس کے باوجود نہیں پکڑے گئے جس کی مثال بابر ایوان تھی ان کو کبھی ریسٹ نہیں کیا گیا تو اس میں کوئی اسی تبدیلی بھی آئی ہے کہ کس کہاں جا کے پکڑنے کا اختیار آئے گا وہ پھر بابر ایوان اکیلے کو چھوڑ دیا گیا باقی اس کیس میں جو بھی ہیں وہ ابھی بغت رہے اچھا وہ ایک بندے کو نکال کے کلین چیڑ دوں اب تو بہت سارے لوگوں کو اس سے ریلیو مل جائے گا بہت سارے لوگوں کو ریلیو مل جائے گا اور میں یہ سمجھتا ہوں کس سٹیج پہ پکڑا جائے گا یہ تبدیلی آئی ہے کس سٹیج پہ پکڑا جائے گا کس سٹیج پہ پکڑا جائے گا پہلے یہ تھا کہ پہلے پکڑتے تھے پھر انویسٹیگیشن ہوتی بانشبت نیب کے نیب آپ ایک سمجھ لیں بلکل تاریخ میں لوگ ذکر کیا کریں گے کہ کبھی ایک نیب کا ادارہ ہوا ہمیوپیتھے کر دیا ہمیوپیتھی سے بھی نیچے اگر کوئی کوالٹی ہے تو اس پہ چلا جائے گا سینیٹر صاحب آپ بھی پوائنٹ کنسرن بتائے گا پھر ہم حکومت کی طرف آتے ہیں اپوزیشن کیا کنسرن ہے سر یہ جو پوائنٹ انہوں نے بتائی ہیں سکروٹنی کمیٹی ہوگی بلا 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 یہ تو سارے آپ لوگ کی فیور میں بھی جاتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے عمران خان صاحب نے جو سپیچ جانس تراشی میں کیا وہاں پہ اعلان کر رہے تھے کہ میرے دو بردوست بڑے خوش ہوں گے جن کے اوپر بھی کیس بنے ہوئے تھے تو اس کا ابجیکٹ جو ہے نا وہ بھی یہ تھا اپنے دوستوں کو نوازنا تھا تو یہ عمران خان نے اپنی گورنمنٹ کے ان کرپ لوگوں کو اینارو دے دیا جس کی انکواریز اب ہو نہیں تھی اور ان کو بھی بھوگتنا تھا ہم تو بھوگت چکے دوسری بات یہ ہے کہ پالیامنٹ جاتی اسی لیے ہے کہ وہاں پہ کانون سازی کی جائے آپ نے پالیامنٹ کے ادارے کو بلکل جیم کر کے رکھ دیا آپ نے اگزیچریٹ کیا یہ ہنڈر ڈیسے سینڈ کا سیشن ہوا نہیں نہیں ہوا ہے ایک ایک ریکوزیشن سیشن ہم کر چکے دوسرا ریکوزیشن جمع ہو چکا ہے لیکن وہ وہ اجلاس نہیں بلا رہے ہیں پھر آپ نے قومی سیملی کے کیا حالت کی عمران خان نے کوئی پابندی کیا ہے کہ امارن سینڈ میں بڑا اچھا اعلان کیا تھا کہ بھر ہر سیشن میں آؤں گا اسی لیے تو سیشن ہنبا نہیں ہو رہا پھر اور اس کے بعد ہم آنکھیں ترس رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کان چلے گئے وہ سینڈ میں کیوں نہیں آتے ہم نے بڑا بڑا تعلیہ بجا کر ان کا استقبال کیا تھا باقی تنقیت سے یہ وہ ہوتی رہتی ہے لیکن سر جو سینئر قانون دان نے پوائنٹس بتائی ہیں یہ تو مجھے لگ رہے کہ چیکس آگے ہیں اس میں ایک چیز میں نے جو سنی ہے میرے بلاگ نہیں ہے اس لیے پرٹیکلللی میں اس کو پورا نہیں پڑا لیکن اس میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک جو کمیٹی بنے گی تین چار سیکیٹریز ہوگے اور جس ڈپارڈمنٹ کا کیس ہوگا اس کا سیکیٹری یا اس کا بھی ہوگا وہ آپ اس میں بیٹھ کر تیک کریں گے اس کو کسے پروسیڈ کرنا ہے جب پرائمیسٹر نہیں چاہے گا یا گورنمنٹ نہیں چاہے گی یا پرائمیسٹر ہے گورنر رکھا ہوا ہے تو گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں تو صرف گورنمنٹ کے لوگوں کو ہی پروٹیکٹ کرنا ہے تو یہ احتساب نہیں ہوگا اچھا یہ ہے کہ چلے جائیں چلے جائیں کمیٹی وہاں پہ کام کر رہی تھی لیکن سر اگر ہومیو پیتھک ہو رہے ہیں نیب تو اس میں تو آپ لوگوں کی سب سے زیادہ کنسرن تھے نیب کے اگر ہم آپ لوگوں کی سٹیٹمنٹس نکالیں دیکھیں ہم لوگ ہم کہتے ہیں کہ کرپٹ کسی کو بھی نہیں چھوڑا جائے اگر ہمارے اوپر کوئی الزامات ثابت آپ کر سکتے ہیں تو کرو نا ہم تو فیس کر رہے ہیں سینیٹر کورٹس کو فیس کر رہے ہیں ان کو بھی فیس کر رہے ہیں سر چار مہینوں بعد یہ جان آپ کے پاس آنا ہے آپ سینیٹر گیان چند کے پاس آنا ہے چار ماہ کے بعد ویسے بائی دعوی ان کو اور چار ماہ کی ایکسٹینشن بھی اللہ ہوتی ہے ٹوائیس کر سکتے ہیں آٹھ ماہ چلے لے لیں جب آپ کے پاس آئے گا تو آپ کی مرضی کی چیزیں بھی ایڈ ہو سکتی ہیں یا بس that's it yes no کرنا ہوگا جب یہ ٹیبل ہوگا چاہیں وہ لگا سکتے ہیں ایڈ یا کم یا زیادہ کی کوئی بھی ہم لگا سکتے ہیں اور وہ امینڈ میرس قابل قبول will of the house پہ ہوں گی تو ٹھیک ہے تو وہ چینل بعد میں کیوں یوز کر رہے ہیں ان کو تین مہینہ اس کے اڈھاک ازم پہ چل رہے ہیں کہ یہ تو تین مہینے نکال دو بعد میں دیکھا جائے گا چھر تین نہیں چار مہینے ایک سو بیس دن ایک سو بیس دن اور پھر پاورز ہیں کہ وہ ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے ون ٹائم کے لیے ایک سو بیس دن ہو اس میں ناصر پہ ایک پوائنٹ میڈم عدیلہ کی پرمیشن سے اس میں گزارش یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ جو بیروکریٹس ہوں گے اگر کوئی ایکٹ کرتے ہیں ان گوڈ فیت تو ان کو آپ اگر یہ جو گوڈ فیت ہے اس کو کوٹ انٹرپریٹ کریں گے اس کا مطلب ہے کہ اساسے اگر وہ خود نہیں بناتا کسی کو گوڈ فیت میں کسی دوسرے شخص کے ذریعے کسی کو نواز دیتا ہے وہ بھی آئے گا تو یہ ساری چیزیں تو وہ ایک کرپشن کو پرموشن والی بات ہے یعنی کرپشن میں سمجھ جاؤ کہ نیسا جو ایک در تھا جو خوف تھا کہ لوگ کرپشن کرنے سے درتے تھے وہ خطب ہوگی ہوا یہ کہ بزنسمن آؤٹ یہ تو پازیٹیف سائن ٹھیک ہے بزنسمنٹی کو کوئی کوئی نہیں ہوگی بیروکریٹس کی کوئی نہیں ہوگی صرف پولٹیشنز کو رگڑا دینا گا کسی کو کٹ پتلی ہم اس لئے کہتے ہیں کسی کے اشارے پر کر رہے ہیں اس میں تو پہلے جو اس کا جورسڈکشن ہے اس میں کہ گورنمنٹ ٹیکس چکر کو پروفٹ کا جو آفیس ہولڈ کرتا ہے اگر وہ کرپشن کرتا ہے تو وہ جورسڈکشن تاجر شاجہ تو اس میں پہلے بھی ویسے نہیں آتے اچھا پہلے بھی نہیں تھے نہیں نہیں عدیلہ صاحبہ how would you respond all these for example ordinance لگانا یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں آرے فلوی صاحب خیال آیا اور ایک ordinance لگا دیتے ہیں نہیں یہ ایسے نہیں ہوتا یہ اس کی تو کنڈیشنز ہیں ایسے خیال آتا کہ پہلے ہو جاتا نہیں بہت سے ہوئے یہ وہ انسا پہلے ہیں یہ تو ایسے ہروں جیسے انڈے دیے جا رہے ہیں ایک بات میں آپ کو بتا ہوں ناصر میں کہہ رہا ہوں آرڈینس پڑھئے گا آرڈینس تب لگا سکتے ہیں امرجنسی ہو سیشن نہ ہو رہا ہو اچھا اینیشیٹیو ہو یا بہا اینیشیٹیو ہو اب اس کے اندر دو سیکشنز کے اندر amendment ہے ایک inception ہے لیکن وہ ابھی تو انہوں نے تو لوئر جو ہیں انہوں نے تو بہت انصاف نے تو بہت ڈیٹیل سے آپ کو بتایا ہے usually لوگوں کو دھنگ سے پتا بھی نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا ہوا ہے لیکن کیوں کہ کرتیسزم کرنا ہے لیکن آپ نے پارلیمنٹ سے کیوں نہیں کرایا میری بات سنیں پارلیمنٹ سے آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ لوگ جو ابھی اس کے اوپر بھی چیخ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے تو پارلیمنٹ سے یہ ہونے دیں گے افکورس اس ایڈوکیسی اور لابنگ کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے اس ٹائم گین کرنے کو سیچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے اب آئندر بھی ہم ایکسپیکٹ کریں چونکہ آپ کی باس مجھے بتائیں مجھے بتائیں پانچ سال ایسے ہی ہوگا پانچ سال ایسے تو نہیں ہوگا تو آپ کے باس مجھاٹی تو نہیں آجائے گی کہیں سے افکورس نہیں ہوگا لیکن افکورس آپ ایڈوکیسی کریں گے اس کے لیے آپ آگے سلوشنز نکالیں گے آپ پارلیمنٹ میں بتائیں گے لوگوں کو ساتھ اٹلیس کچھ سیل لوگ ان کے اندر بھی ہوں گے کچھ سمیتار لوگ ہوں گے جو ملک کے لیے سوچیں گے ہمیں وہ ایڈنٹیفائی کرنے ہوں گے جو ان کو یہ سمجھائیں گے کہ یہ کسی انڈویجول کے فائدے کے لیے نہیں ہے یا آپ کی قوم کے اور آپ کے ملک کے فائدے کے لیے بیٹھنے ہیں سوال دے آرڈینس کے ذریعے ہیں آرڈینس اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب اس کی ضرورت ہوتی ہے اور فائلیمنٹ ہم نے آپ کے ساتھ نہیں بیٹھتے ہیں سیکنڈی ناصر اس کے اندر کوئی شیک ایسی نہیں ہے جس سے کسی کو ریلیف مل رہا ہو یا کسی کو نقصان ہو رہا ہو اچھا اس کو انٹرپیٹ کر دیں جو پرائیم سٹر صاحب نے کہا کہ میرے دوست جن کے خلاف نیب کے کیسے ہم نے خوش ہوں گے اچھا اس کو انٹرپیٹیشن جو ہے ان کی یہ وہ دوست ہیں پوزیشر میں جو چیختے ہوتا تھے کہ نیب ہمارسل یہ ہو کہ نیب نے یہ کر دیا نیب نے وہ کر دیا جو ایڈریس کیا کراچی کے اندر جب انہوں نے کہا کہ میرے دوست جن کے اوپر کیسز تھے آج کوش ہوں گے اس چیز کے اوپر بات کرنے دیں کہ آپ نے کہا کہ پکڑا تب جائے گا جب اس کے خلاف ثابت ہو جائے گا کوئی جرم اس میں کون سی ایسی غلط بات ہے پہلے یہ تھا کہ نیب نے اس کو دھر لینا تھا پھر انویسٹیگیشن کرنی تھی انویسٹیگیشن کا ٹائم انہوں نے شرنگ کر دیا انہوں نے ریمانڈ کا ٹائم شرنگ کر دیا کہ چیزوں کو جلدی نبٹا جائے ایک بات خیال رکھی گا کہ نیب اداروں کے ری فارم کے لیے نہیں ہوتا اداروں کے ری فارم کے لیے لیکن پوزیشن کہتی جب آپ کی باری آئی کیونکہ آپ بھی تو صوبہ ہے جو ہو سکتا ہے میری اور آپ کی زندگی میں میں چاہوں گا شاید ہماری زندگی میں کپلیٹ ہوتا ہے یا ہمارے بچے دیکھیں گے بی آر ٹی کو انشاءاللہ دیکھیں گے بچے آکے دیکھیں گے انشاءاللہ دیکھیں گے کیوں نہیں دیکھیں گے آپ بھی دیکھیں گے عام طور پر یہ ہوتا ہے اگر کئی کرپ چل ہوگی سینیٹر صاحب ایک لائے دیلہ ایک بات کی جو یہاں پہ بی بی شہید کا جلسہ ہوا پاکسن پیپلز پارٹی کا پنجاب کے اندر محترمہ کے شہادت والے دن میں نے وہ سارے دیکھے شغل اور گانا بجانا اور وہ سب کچھ وہ ہم دیکھ ہی رہے تھے لیکن ان کی شہادت والے دن وہ بڑا ہمارے لیے ایز این اپوزیشن بھی اور خاتون ہونے کے ناتے میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں اور شی وہز ای لیڈر اور کیا ان کا انٹلیکٹ بڑا جلسہ تھا اور اس کے اندر جو ہے میں نے دیکھا جب گانا بجانا تو آئے وزیشن بھی سینیٹر صاحب پہلے اس کو ریسپانڈ کر دی گئے اس پہ کرترزم ہوا پر دوسرا اسیٹ ای ریوائیوال آف پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی تو ہم سمجھتے تھے کہ آپ بس سندھ میں پر فارم کریں گے تو کہ یہ آکے جائیں گے ناں پلیٹ فارم ابھی بھی دے آر لکیسٹ نون لیگ کے پاس تو کوئی پلیٹ فارم نہیں ان کے پاس تو ایک پورا صوبہ ہے اس کی تباہی پھیر دی ہے انہوں نے ہمارے پاس صوبہ سے زیادہ پارٹی ہے جس کی وجہ سے صوبہ میں ہمیں آپ کو پارٹی پرارٹی ہے صوبہ کہاں پرارٹی ہے عوام کہاں پرارٹی ہے سندھ کی آپ کی اپنی پارٹی پرارٹی ہے آپ کے بلاول صاحب اور بلداری یقیناً ہماری پارٹی اور ہمارے اصول ہمارے اصول میں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے ہمارے ایک ہی نارے پہ جو ہے ڈیموکرسی چلتی ہے بائی دب یہ تو جو ہے نا ترجمان ہے ان کی پارٹی کی وجہ سے جو تلاتے رہتے ہیں اتنی میٹنگز کیبنیٹ کی نہیں ہوتے جتنی ترجمانوں کی ہوتے ہیں میں یہ کہتا ہوں وہ لیڈر کا یہ ہوتا ہے کہ اس کا وی این ہوتا ہے کہ وہ آنے والے سالوں کا سوچتے ہیں یہاں پہ یہ ہے کہ ڈیڑھ سال کے بعد سوچا جاتا ہے کہ یہ غلط تھا اوف آپ نے اتنی دفعہ حکومت میں رہ کے بھی نہیں سوچا جاتا مجھے بات تو کرنے دینا ڈیڑھ سال کے بعد اگر آپ کو خیال آتا ہے کہ یہ ہم ڈیڑھ سال غلط کر رہے تھے اب اس کو ٹھیک کرنا ہے تو یہ افسوسناک بات ہے پھر دوسری بات یہ ہوئی کہ ہمارے پاس میجارٹی کی بات ہے پیپلز پارڈی کے پاس میجارٹی نہیں تھی پھر بھی پیپلز پارڈی نے ایٹین تھ امنٹ بینٹ جتنا بڑا ایک قانون سازی کی اس کے بعد نو لیگ آئی کافی قانون سازی ہوئی یہاں پہ تو بات ہی شروع نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ تو دو پرائی میسٹر صاحب وہ اٹھ کر اپوزیزن لیڈر کو ہاتھ ملا نہیں شرمدگی محسوس کرتے ہیں موڈی سے ملا لیتے ہیں لیکن اگلے سال میں پورے ہو جائے گا یہ سیاست جس پیڈ سے جا رہے ہیں جس پیڈ سے مشہد ہے اپنے آپ اس کو اٹھوں کی طرح آتے ہیں ون ائر ون ائر کا جو ہے نا اس کو بھی اب ریشو نہیں نکال سکتے ہیں نائنٹی کے ساتھ جی اچھا سینیٹر صاحب یہ بتائیے گا تو بین ادیس صاحبہ کا جو جلسہ ہوا جلسہ ہوا آپ اس کو پیپلز پارڈی کے ریوائیول کا کہہ رہے ہیں ہم پہلے سے ہی کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارڈی جب سے بنی ہے یہ کرپٹ یہ کرپٹ یہ کرپٹ یہ ملک دشمن یہ غدار یہ ان چیزوں کو ہم دیکھتے آ رہے ہیں بھوتتے آ رہے ہیں کوڑوں سے لے کر جیلوں سے لے کر آپ کی لیڈر عظیب تو گیمار گئے پیچھے داماد نے سنبھال لیا کرپٹ کرپشن کرنے کے لیے سارا کچھ دیکھیں اس کے داماد آپ لوگوں کے کون ہے کون سا اچھا عمران خان بنا ہوا ہے اس نے کیا 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 اس کی بہن کرپٹ اس کے ساتھ جو بیٹے سارا لوٹے بیٹے ہوئے آپ سے عدوں کے اوپر تھے آپ لوگ عدوں پہ نہیں تھے بغیر عدوں کے کرپشن نہیں ہوتی ہے دیکھتا آپ اور آپ ہیلتھ کہان دیکھیں وہاں سبح شام بچے جو ہوتے کاٹنے سے مٹھے ہیں تو وہاں پہ نائی سی وی ڈی کو آپ دیکھ لیں وہاں کے آسپیٹر چیز دو رہے ہیں آپ پشاور کی دیں پانچ سال تو ادھر بھی عمران خان کی حکومت چل رہی تھی جہاز نہیں اس کو اس سے ہم ملائیں گے بھی نہیں کیونکہ وہاں پہ کرپٹ عمران خان بٹھا ہوا تھا جس کے فیمیلی میمبر کرپشن نہ تھے آپ نے کیس بنا دیا تھے وہ کرٹ بن گئے گو سکول دیکھیں آپ اپنے سکول گو سکول کی بات کشاور کی آپ دیکھ لیں ابھی پنجاب میں آپ نے کیا کیا ہے پنجاب میں پانچ آئی جیز چینج کر دیا چیف سکریٹ آپ یہ جسائن نہیں کر رہے ہمارے ساتھ کون ساتھ بھی شہید کے جلسے کی سر دیکھیں زیادہ بات دیکھنے سے آپ کا بھی سننے کا ٹرائن ہے آپ کچھ نہیں کر سکے آپ سوچو اس پہ ہمارے جواب دینے کے بجے آپ پرفارم کرو آپ کو بتا چلے گا پارٹی کے اندر ایک خوشی کا ہے کیونکہ یہ لیاقت باگ کے اندر ایک اچھا جلسہ ہو جانا ہمارے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ ہر وقت میں یہ جو سیلیکشنز کا پروسیس ہے اس میں صحیح الیکشنز نہیں ہوئے جس پہ سب لوگوں کو اعتراض آتے ہیں پہلے عمران خان صاحب کو ہوتے تھے پھر ہم بھی اس کے ساتھ تھے کہ الیکشنز صحیح نہیں ہوئے اب جب یہ آگئے تو ہمیں اعتراض آتے ہیں ایکچولی فیر الیکشنز نہیں ہوتے یہ سب لوگوں کو ماننا چاہیے ہر وقت میں تو ہم ہم اپنی کر رہے ہیں ہم اپنے لوگوں کو ساتھ بلا رہے ہیں بلاول صاحب نئے ہمارے ینگ لیڈر آ چکے ہیں وہ اپنے پوری لیگیسی کو لے کر بی بی کے شہادت کی جگہ پہ جلسہ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم اپنے اصولوں کو ہم اپنی لیگیسی کو ہم اپنی شہادتوں اس پہ میرا بڑا ڈیفرنٹ ویو ہے میں یہ سمجھنا ہوں کہ شاید مسلم لیگ نون کی قیادت کا پاکستان کے اندر نہ ہونا اور ان کا شاید مستقبل میں بھی اگر یہی صورتی آر رہی چونکہ ان کا بیل کا ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے اور وہ نہیں ہے اور یہاں پہ آویلیبل نہیں ہے تو ایک گیپ ہے جو اب پھر وہ دو پولیٹیکل پارٹیز والا سسٹم آتے ہوئے اور شاید ایلیکشن اور اس طرح کی صورتیال کہ شاید ابھی تک عمران خان ہماری ہم توقع کرتے ہم دعا کرتے کہ عمران خان بہت اچھا ڈیلیورنگ کرے اور پاکستان کے لیے مفید ثابت ہو اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں ہوتا تو پیپس پارٹی کی یہ ریوائیول کا سبب بنے گا اور پیپس پارٹی نے ان بوئے حالات میں بہت اچھا جنسہ کیا ہے میں پیپس پارٹی وہ نے ان کو بہت دفعہ ٹرائے کر لی ہے وہ جو لوگ عظیم لیڈر تھے وہ تو گئے چلے گے شہید ہو گئے اب ان کی شہادت کو کب تک آپ نے بیچنا ہے اور یہ کرنا ہے کہ شہادت کو وہاں لیگیسی اور وہ لیگیسی ہوتی ہے آپ کا کام آپ کی پرفارمنس آپ کی کرپشن تھوڑا ہی آپ کی لیگیسی ہوتی ہے بہت بہت شکریہ سر اس پر ون لائنر کچھ کہنا چاہیے اگر میں تو سر سے یہ کہتا ہوں کہ ہم نے وہی اصول دور آئے جو ظرفکار علی بھٹو نے اصول کیے تھے تو ہم اسی پلائن کو لے کر آگے چلے ریاست علی عزاز صاحب عدیلہ خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ نظریہ تھی ہماری آج کی ڈیبیٹ خان صاحب کے پرائم سر پاکستان کے وہ تمام وعدے جو انہوں نے سٹرگل کے دوران کیے کیمپین کے دوران کیے اور ایون ان کولیمز کے اندر لکھے جو خود انہوں نے لکھے روزنامہ پاکستان کے لیے اور اس کتاب کے اندر حلقہ عباب کے اندر وہ موجود ہیں ان پر کتنی حد تک عمل پیرا کرنے کی کوشش میں ہیں ہوں گے کیونکہ نئے سال کا آغاز ہوگا تو ہمارا فالو اپ جاری رہے گا ان کلیمز کی طرف ان وعدوں کی طرف جو پرائم سر نے کی ہے